میں آج بات کرنا چاہتی ہوں جو harassment کے sexual harassment کے laws ہیں اور ان پہ بار بار ترمیمیں پروپوز ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا سی understanding دینا چاہتی ہوں اور ایک آپ سے request بھی کرنا چاہتی ہوں پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ 2010 میں یہ دو laws پاس ہوئے تھے جو ہماری parliament نے بہت عورتوں کے لیے ایک favor کیا بہت سی space اس نے دی ہے working women کو مگر اس کے ساتھ اور بھی pro women laws پاس ہوئے تھے آپ یہ دیکھو کہ نہ تو ان کی implementation ڈھنگ سے ہوئی ہے نہ ان میں کوئی ترمیم پروپوز کرتا ہے نہ کوئی اور نیا law ایسا federal level پہ بنا ہے مگر ہر کوئی جو ہے جو یہ ایک law مشہور ہو گیا ہے جس کی implementation میرے خیال میں بہت بہتر طریقے سے ہو رہی ہے بہت سا ایک private sector کا component ہے government sector کا component ہے جس نے اس law کو بہت اچھی طرح سے چلا رہے ہیں ہزاروں cases ہر سال resolve ہو رہے ہیں وہ میڈیا کی زینت نہیں بنتے ہیں لیکن ہم اس کی confidentiality بہت زیادہ propagate کرتے ہیں تو یہ جو ایک law چل رہا ہے اسی کو سوٹی بار بار ماری جاتی ہے اور بار بار اسی کے اوپر ترمیمیں لائی جاتی ہیں جن میں سے بیشتر بغیر سوچے سمجھے ہوتی ہیں ان کا کوئی تک بھی نہیں بنتا جس طرح domestic workers کو بیچ میں ڈالنا جن کی کوئی management نہیں ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ law پڑے بغیر ترمیمیں بہت سی ترمیمیں ایسی ہیں جو law پڑے بغیر ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ law میں improvement کی گنجائش نہیں کوئی چیز perfect نہیں ہوتی ہم نہیں کہتے ہیں perfect ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے پچھلے آٹھ سال میں بہت ساری کارکرتگی دکھائی ہے اس کی implementation نے اور ابھی اس میں اتنی گنجائش ہے کہ focus implementation پہ ہونا چاہیے جو چیز اس وقت ہمیں چاہیے جو parliament میں ایک اچھا law پاس ہو گیا ہے جو چیز ہمیں چاہیے وہ implementation ہے اس پہ تو زور نہیں دیتے اور جو amendments proposed کرتے ہیں میں بہت سی دفعہ پوچھتی ہوں ان کے اپنے دارے میں committee نہیں بنی ہوتی اور نہ خود اس کو implement کرنے کے لئے انگلی بھی نہیں ہلائی ہوتی تو اگر آپ implement نہیں کر آرہے تو آپ کو کوئی شوق ہے کہ آپ amendments بار بار کر کے کوئی اپنا credit لینا چاہتے ہیں اگر لوگ intelligent ہیں ان کی capacity ہے تو نئے ideas کیوں نہیں لے کر آتے عورتوں کے تو بہت ساری issues ہیں اور ابھی پچھلے laws ہیں جو ہمیں implement کرنا ہیں تو وہاں effort کیوں نہیں لگاتے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا جو کسی اور law کو implement نہیں کرا رہے اس law کو implement نہیں کرا رہے کوئی نئے issue پہ نیا proposal نہیں لے رہے ایک چھیڑی بن گئی ایک روش ہی بن گئی ہے کہ چلو جی sexual harassment ہاں جی بڑے لکوناز ہیں بڑے لکوناز ہیں چلو جی چلو amendment لے کر آ اور ہم نے جو research کی ہے اس میں زیادہ motive یہ ہوتا ہے کہ یا تو انہوں نے کسی واقف کو umberzman لگانا ہوتا ہے تو اس لیے وہ criteria change کرا رہے ہوتے ہیں یا powers کسی umberzman نے زیادہ اپنی کرنی ہوتی ہے یا کسی کو donor سے funding ملی ہوتی ہے کچھ legal کام کرنے کی تو سب سے آسان کام یہی ہے کہ sexual harassment law میں ترمیم لے آو چلو جی لوگوں کو بلالو میڈیا کو بلالو تھوڑی publicity کرا لو مگر عقل کی بات یہ ہے کہ focus جو ہے وہ implementation پر رہے اور دوسری عقل کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے gains کو protect کرتے ہیں آپ اس کو بار بار risk پر نہیں ڈالتے ہیں جب ایک law کھلتا ہے amendment کے لیے تو اس میں کیا کیا آ جائے گا ہر طرح کی سوچ کی parties ہیں اس طرح کا نہیں momentum build ہو پائے گا جس طرح پہلے ایک بار ہو چکا ہے تو اپنی جو gains ہیں ان کو protect کرنا چاہیے amendment ایک بڑی complex چیز ہوتی ہے جب واپس houses میں جاتی ہے تو اس میں کونسی party کیا چیز ڈال سکتی ہمیں نہیں معلوم تو بہتر یہ ہے کہ ہم نئی چیز بنا کر لے کر جائیں تاکہ اگر وہ نہ بھی پاس ہو تو ہم ایسا نہ ہو کہ جو gains ہم نے حاصل کیا وہ اس میں ہم slide back کریں تو میری گزارش یہ ہے میڈیا کے ساتھیوں سے بھی اور ایکٹیوز ساتھیوں سے بھی کہ اس بات کی نزاکت کو اور اس کی depth کو سمجھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ 50s اور 60s کی عورتیں زیادہ قابل دیں کیونکہ انہوں نے جو family law ordinance تھا اس کو بہت protect کیا بڑے بڑے کٹھن وقتوں میں بھی protect کیا تو ہم ایک sexual harassment کا law ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے اس کو ہم کیوں بار بار رسک پہ ڈالیں اور آخری بات یہ ہے کہ چوری کا law بننے سے چوری ختم نہیں ہوتی murder کا law بننے سے murder ختم نہیں ہوتا اور sexual harassment کا law بننے سے sexual harassment ختم نہیں ہوگی یہ deterrence ہے ماشر کو transform ضرور کرے گا مگر آپ یہ بات یاد رکھئے کہ کوڑا صاف کرنا اپنے گھر سے تو پہلے کوڑا باہر نکالنا پڑتا ہے پلگوں کے نیچے سے علماری کے پیچھے سے اور وہ زیادہ دکھنے لگتا ہے تو اگر آپ کو sexual harassment کے زیادہ cases نظر آ رہے ہیں تو آپ یہی سمجھے کہ cleaning up کا process ہے کوڑے کی صفائی ہو رہی ہے اور آپ کو اس بہانے کوڑا باہر نکالنا ہی پڑے گا اور پھر ہی وہ صاف ہوگا تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس بات کی نزاکت اس کی depth کو سمجھئے اور آپ اپنے gains کو protect کیجئے اور اس law میں اگر کوئی change آنا ہے تو وہ لوگوں کے attitude میں آنا ہے ان کی نیتوں میں آنا ہے اس کی implementation ہم نے زور شور سے کرانی ہے اور اس کو at risk نہیں لے کر جانا موسیقا